انسان کا سب سے بڑا وہم یہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر دنیا رک جائے گی یا دنیا پہ کوئی فرق پڑے گا حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے ایسے لوگوں سے قبرستان بڑا پڑا ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نہیں ہوں گے تو شاید دنیا رک جائے گی یا وقت رک جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ایسا ہی ایک قصہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو دو دوست تھے جس میں سے ایک دودھ کی دکان تھی اور ایک جوپ کرتا تھا تو وہ اتدار کر رہا تھا کہ وہ دکان بند کر کے آئے کافی دیر میں وہ آتا ہے جب وہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں سمجھا تو امر گیا اس پر وہ کہتا ہے جی دن میں مروں گا یا بزار بند ہوگا یہ بات ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے تو اتنے میں ایسا ایک دو مہینے میں پتا چلتا ہے ایک دو مہینے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ تمہارے وہ جو دکان والا دوست کا اس کا انتقال ہو گیا اور جنازے کا پتا چلتا ہے جب جاتا ہے بزار میں پہنچتا ہے تو بزار کھلا ہوا ہوتا ہے اس کو بات یاد آتی ہے کہ بزار تو کھلا ہوا ہے اور کوئی بند نہیں ہوا اتنے میں دیکھتا ہے کہ اس کی دکان بھی کھلی ہوئی ہے اور اس پر اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بھائی سے کہتا ہے کہ یار ہمارے بھائی کا انتقال ہوئا ہے اور تم دکان پر بیٹھے ہو اس پر وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی مولوی صاحب کہہ رہے تھا ابھی ٹائم ہے جنازے میں میں نے کہا یار یہ دودھے ہی خراب ہوگا اس کو بیچ کے پھر آتا ہوں تو وہی بات جو میں کہہ رہا تھا مطلب کسی کو کوئی فرق نہیں بڑھا دنیا وہیں چلتی رہی اس کی دکان بھی کھلی رہی مطلب میں اہم تھا یہ میرا وہ اہم تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں جب تک وہ اہم ہوتا ہے جب تک وہ زندہ ہے اس کے بعد چند دنوں چند سال تک یا چند مہینے تک وہ یاد رکھتے ہیں اس کو بھول جاتا ہے مطلب یہ کہانی کا حصہ بن جاتا ہے کسی کو نہیں پتا کہ وہ کب تک زندہ ہے مطلب مجھے بھی نہیں پتا مطلب مجھے بھی نہیں پتا سدکتا جس ruin اس دست